السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں اور کافی دنوں کے بعد میں ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ میں بہت بیزی ہو گئی تھی اپنے کاموں میں اور میں اس لیے ولوگز نہیں بنا سکی تو انشاءاللہ اب آپ سے آپ کو میرے نیو ولوگز دیکھنے کو ملیں گے ریگولر اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی ڈیلی بنایا کروں تو بہت زیادہ بیزی ہو گئی تھی تو گھر کے کاموں میں اور جو ہے آج کے اچھی بات یہ ہے کہ اپنے جو میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ حج کے دس دن جو ہیں وہ عید بلکل نزدیک ترین آ چکی ہے اسی ہفتے میں انشاءاللہ ہماری ہفتے کو عید ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس عید کو باعث رحمت بنائے باعث برکت بنائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب ہمارے پر دو دن جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ جمعیرات اور جمعہ جنہوں نے پہلے یکم سے داستک روزے رکھیں وہ تو بہت زیادہ خوش نصیب ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھی یہ سعادت ان سے فرمائی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان کو راضی کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور مجھے بھی اپنے نیکیاں کرنے کی اور سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تو اس لئے آج جو دو دن رہ گئے ہیں ان میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ زیادہ زیادہ کے لئے الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں اس ساتھی میں آپ کو دو رکت مال نفل میں نیت کرتی ہوں دو رکت مال نفل اللہ کے واسطے مومہ ترفیانہ کعبہ شریف اللہ اکبر کہنے کے بعد صورت فاتح کے بعد تین دفعہ آیت القرصی اور پچیس مرتبہ صور اخلاص پڑھنی ہے ان دو دنوں میں جو نو اور دس سلحج ہیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ آپ درودہ ابراہیم پڑھ کے دعا مانگیں ہمارے لئے بھی دعا مانگیں اور اپنے پیاروں کے لئے اور امت محمدیہ کے لئے جو دیس پر دیس میں ہیں ان کے لئے جو دیس کی وجہ سے جہاں کہیں بھی مسلمان بین بہیوں ان کے لئے دعا مانگیں پھر آپ اپنے لئے بھی دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے اللہ تعالیٰ آپ ماف کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ ہمارے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے ہمیں ماف ان اللہ علیہ کلی شہین قدیر ہے تو اس وہ پکڑنے پہ آئے تو بڑی سے بڑی گناہ کو ماف کر دیتا اور چھوٹی اگر اس کی ذات پکڑنے پہ آئے تو وہ چھوٹی سی چھوٹی ہماری رائی کے برابر بھی غلطی کو پکڑ سکتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرہ طلب کرتے رہنا چاہئے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کن کاموں میں بزیت ہی کیونکہ ہمارے بھائی کی شادی ہے تو ان کی اس کی وجہ سے ہم گھر میں صفائیاں چال رہی تھیں اور بہت سارے کام جو یہ کام کرنا ہے پتہ شادی کی بہت زیادہ تیاریاں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ قریب آپ کو وہ بھی ساتھ سارے جو جو کام ہو رہے ہوں گے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی تو ابھی میں آپ کو لے کے چلتی ہوں کیونکہ وہاں پہ میں نے ایک نیو چیز آئے لے کے آئے تھے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا لیا اور پھر ساتھ ہم بزار جائیں گے بزار میں میں نے آج بھائی گھر پر نہیں ہے تو میں نے بل جمع کروانا ہے پیکو والی کی شاپ پہ جانا ہے دبٹے اٹھانے اور میرا جو جو کام ہوں گے بھائے بہت زیادہ راش ہے عموماً آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہ عید جو ہے وہ بزاروں میں چھوڑیوں اور مہندی کے سٹال کے علاوہ جو ہے نا اس عید پہ چھوڑیوں کے اور جو جو گوشت کارنے کا جتنا سمان ہوتا ہے بکروں کا جتنا سمان ہوتا ہے بیلوں کا جو بھی ہے وہ آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے اور روڈ پہ لوگ جو ہے گائے بکرے بیل جو ہیں وہ سارے لے کے نکلے ہوتے ہیں شوکیہ دور پر گیا ہم گمار ہیں تو یہ دو دن رہے گئے ہیں اللہ تعالی خیر و عفیت سے سارے کام ہو جائیں اللہ تعالی خیر و عفیت سے سنت ابراہیمی سب کو ادا کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالی جن کو نہیں تفیق نہیں ہے اللہ تعالی ان کو بھی کھلا حریصت اطاف فرمائے تاکہ وہ لوگ بھی سنت ابراہیمی ادا کر سکیں تو یہ دیکھیں ویورز میں نے ہم لوگ نے یہ نیو سوفا لے لیا تھا یہ دیکھیں ذرا ابھی اس کی کچھ چیزیں نہیں اتاری ہم نے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی کی شادیاں کی تیاریاں چار رہی ہیں آہستہ آہستہ وہ سوفا بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا لیکن چینج آپ کو بتا ہے چیزیں اچھی لگتی ہیں تو ہم نے وہ اب یہ اس کی جگہ نیو آ چکا ہے تو اب آپ کو ساتھ ساتھ گھر میں چیزیں جو جو ہوگی وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور انہی کاموں میں ہم بیزی ہیں انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے تو مجھے بتائیے گا کہ یہ ہمارے رائنگوں میں کیسا لگ رہا ہے مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور میرے فیملی کو بھی بہت پسند آیا ہے اور یہ دیکھیں ذرا سیمن سیٹر بہت خوبصورت لگ رہا ہے تو چینجنگ بہت ساری چیزوں میں انشاءاللہ آئے گی ساتھ ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور یہ ٹائم ابھی سات بج میں پانچ منٹ ہیں تو یہ دیکھیں ذرا یہ تو ویورز میں بھی جا رہی ہوں بل جمع کروانے کیونکہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے بھائی نہیں ہے تو مجھے یہ کام کرنا پڑے گا بل بھی جمع کروانے اور پیکو والے دوبٹے شاپ پہ بھی جانا ہے وہاں سے دوبٹے کلیکٹ کرنے ہیں میں نے سسٹرز کے اور امی کے تو ہم نے یہ کام کرنا ہے امی نے ذمہ داری سخم پی ہے تو انشاءاللہ بھی جائیں گے اور بھائی تو رشپی بہت زیادہ ہے گائے بیسوں کا بیلوں کا گربانی کی وجہ سے تو چلتے ہیں بھائی دیکھتے ہیں کیا سورتہ آل ہے یہ تو ویورز میں نکل آئی تھی گھر سے اور بھائی بہت زیادہ رشپی ہے لوگوں نے بھائی گائے وغیرہ کھڑے کیوں میں بیل اس لوگوں نے لے لی ہیں یہ دیکھتے ہیں اب عید ہے تو عید کی وجہ سے انہی چیزوں کا رشپی بہت زیادہ ہے روڈ پہ بھی میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں بھی ساتھ لے لیتی ہوں میں نے بیلوں کو جمع کروا لیا ہے الحمدللہ یہ کام میں نے پورا کر لیا ہے امی کی دیوئی زمداری بچے بکروں کو لے کے گھوم رہے ہیں باہر اور اب میں نے دبٹے والی شاپ پہ جانا ہے پیکو والی شاپ پہ وہاں سے دبٹے کو کلیکٹ کرنا ہے میں آپ اور باجی میرے ساتھ ہیں سیسٹر کے فرمائش پہ سموسے اور رول میں نے بولا کہا مجھے لے کیا نام یہ تو بھی بہت یہ دیکھیں سامان ہے سارا جو کسائیوں کا چوریاں وغیرہ پکڑائی کے لیے کمیوالی مشین بھی ہے یہاں پہ الحمدللہ کپی زیادہ ورائٹی میں سامان موجود ہے اور اچھے دیکھے سے انسان کپنگ کارسک ہے ویسے تو چوڑیوں اور مہنڈی کے سٹال ہوتے ہیں تو اسی پہ جو ہے نا ان چیزیں سٹال ہوتے ہیں دو ویورز میں گھر واپس آگئی ہوں باہر بہت زیادہ رشت تھا اور ان دنوں میں میں نے جسا آپ کو روڑ پہ دکھایا کہ لوگ جو ہے وہ اپنے بیلوں کو اور اپنے پکروں کو دمبوں کو لے کے گوم رہے ہوتے ہیں شوکیا طور پر تو میں نے تو بٹے اٹھانے تھے اور بل جم اکروانا تھا میرا ہی کام تھا اور بس اور تو کچھ نہیں کرنا تھا کیونکہ رشت بہت زیادہ ہے تو باہر جانا بھی ان دنوں بہت مشکل ہے تو یہ جو ہے میں نے تو بٹے اٹھا لیا تھے یہ دیکھیں اتنی اچھی خوبصورت قسم کی ہماری اپکو ہو چکی تھی اور مجھے اچھ لگی ہے تو ہو گی ہے اپکو میں نے یہ کام بھی کر دیا اور اب انشاءاللہ یہ اید پہ پہنے جائیں گے کپڑے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی کیسی تیاریاں چاہی رہی ہیں کیا ہو رہا ہے آج کل آپ لوگوں نے قربانی کرنی ہے قربانی اگر کرنی ہے تو آپ ان لوگوں کو ضرور یاد رکھے گا جو پورا سال اس چیز سے محروم رہتے ہیں ان کو ضرور یاد رکھے گا اپنی قربانی میں اپنے جو ہیں جو آپ کے نیبرز ہیں سپیشلی جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ جس نے جو شخص خود سیر ہو کے یعنی سیر ہو کے مطلب پیٹ پار کے جس نے کھانا کھا کر سو گیا اور اپنے نیبرز کو بھول گیا اس سے اس کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا کیا مت کے دن کیونکہ نیبرز کے بھی بڑے رائٹ ہوتے ہیں تو اپنے ریلیٹیو کو بھی نہیں بھولنا جو ان کا بھی حق ہوتا ہے تو گھر واپس آ چکے ہیں الحمدللہ میں نے جو ہے آج یہی میرے تھوڑے چھوٹے سے کام تھے میں نے کاموں میں بیزی تھی اور گھر میں بھائی کی انشاءاللہ شادی کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں وہ بھی آپ نیکسٹ ساتھ ساتھ دیکھیں گے تو یہ ابھی ٹیلر سے بھی کپڑے سل کے آ چکے ہیں تو یہ دیکھیں درا یہ کپڑے سٹیچ ہو گیا تو انشاءاللہ آپ بھی اپنی خوشیوں میں اپنے عید کے دنوں میں ہمیں بھی یاد رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا مقصد کہنے میں کا مقصد یہ ہے کہ دعاوں میں یاد رکھے گا اور میں بھی انشاءاللہ آپ سب کو دعاوں میں یاد رکھوں گی اور یہ جو تین رہے گئے ہیں اللہ ذالہ ان میں ہمیں زیادہ زیادہ ذکرہ الہی کرنے کی تو اگر آپ سب اس میں روزے رکھ سکتے ہیں تو روزے ضرور رکھیں کیونکہ روزے کی بہت زیادہ نو اور دس جو ہے نا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اگر آپ پورے روزے رکھ سکتے ہیں دس جس نے پورے رکھیں وہ تو بہت خوش نصیب ہیں ان کو تو بہت زیادہ اور جو نہیں رکھ سکتے کسی عوض کی وجہ سے تو آپ جو ہے نو دس کو رکھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے رزق طلب کریں اپنے بچوں کے لئے دعا کریں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا تو ملتی ہوں آپ سے نیکس بلاؤگ میں نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اب نخیاد رکھے گا اللہ حافظ